بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوڈی آل جوبز ایڈ اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں دوستو آج کی ہماری جوبز اپ ڈیٹ پاکستان آرمی میں انجیننگ کور میں آئی وی اسامیوں کے بارے میں جس پر پورے ملک سے میل کینڈیڈیٹ اپ لئی کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میڈر پاس، میٹرک پاس، ایف اے پاس، ایف اے سی پاس اور میٹرک کے ساتھ جن کے تین سالہ ڈپلومہ ہولڈر ہیں ملکہ میٹرک کے بعد جن کے تین سالہ ڈپلومہ ہیں وہ والے لڑکے اپلی کر سکتے ہیں ملکہ ڈی اے والے لڑکے بھی یہاں پر اپلی کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ والی جگہ دیکھ لیں کہ میٹرک اور ایف اے پاس امیدوار بھی بھرتی کرنے کے اہل ہوں گے تہم وہ یہاں پر اوپر دیکھ لیں کہ ان لڑکوں کو ہم ترجیم دیں گے جو کہ میٹرک کے بعد جن کا تین سالہ ڈپلومہ ہوگا تو زبردست بھرتی کی آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں آگے پھر آپ لوگوں کو درجہ چہاروں کی بھرتی بھی دکھاتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگوں نے امید کرتا ہوں کہ یہ والی جگہ دیکھ لے ہوگی بھرتی کی طریق دیکھ لیں کہ چھے جولائی یہاں پر دیکھ لیں کہ چھے جولائی سے نو جولائی دو ہزار اکیس تک مطلب کہ چھے سے نو جولائی تک آج جس طرح میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے آج ہے تقریباً دو جولائی تو آگے دیکھ ستے ہیں کہ ریجسٹریشن کی تاریخ چھے جولائی دو ہزار اکیس کو صرف ریجسٹریشن کی جائے گی صبح سات بجے سے شروع ہوگی ریجسٹریشن اس کے بعد تحریری امتیان اور فیزیکل ٹیسٹ سات جولائی سے نو جولائی کے درمیان آپ لوگوں کا ہوگا قابلیت دوستو دیکھ لیں کہ پرائمری سائنس ایف ای سی ڈی اے ای بطور الیکٹریشن اور اس کے علاوہ سنیٹری ورکر کی بھی اس میں سامیہ شامل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پاڑ یا پھر پرائمری پاس بطور سنیٹری ورکر بھی اپلائی کر سکتے ہیں سنیٹری ورکر کی سامیوں پر جثمانی قابلیت دیکھ لیں دوستو پانچ شریعہ ایک شریعہ 67 سنٹی میٹر پانچ فٹ ایک سو ستاسٹھ سنٹی میٹر چھاتی سیونٹی ایٹ اور ایٹی تری انگے اٹھتر اور تریانسی سنٹی میٹر کے بیچ فاتہ کے امیدواروں کے لئے قادر کی حد یہاں پر رکھی گئے ایک سو پاسٹی شریعہ پانچ سنٹی میٹر اور چھاتی جو انہ چوہتر اور نواسی کے قریب قریب رکھی گئے عمر کی حد ساڑھے سترہ سال سے تیہ سال اور یہاں پر مزید بتا رہے ہیں کہ وہ امیدوار جن کے شہدہ اور جنگی مزور افراد کے فوجیوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں کے لئے عمر کی حادی جو ہے نا وہ ساڑھے سترہ سے پچیس سال رکھی گئے فاتہ اور بلوشتان کے امیدواروں کے لئے ساڑھے سترہ سے چھبیس سال رکھی گئے یہاں پر کاغذات کس طرح آپ نے جمع کروانے کاغذات کے لئے نادرہ قومی شناسٹی کارڈ بے فرم بیمہ تصدیق شدہ فوٹو کپیاں والد یا سرپراست کی ایک عدد قومی شناسٹی کارڈ کی تصدیق شدہ کپی اصل اصناد ڈی اے ای کی اصناد بیمہ تصدیق شدہ چار عدد پاسفور سائی تصاویر اصل ڈومی سیل اور ایک عدد ڈومی سیل کی کپی نام اور مستقل پتہ اور شناسٹی کارڈ اور ڈومی سیل کا ایک جیسا ہونا لازمی ہے دو پاسٹل لفافے بھی ساتھ لے کر آنے ہیں یہاں پر رابطہ ایڈریس چوتالیس الیکٹریکال اینڈ میکینیکل انجینئر بٹارین خائبہ روڈ پشاور کینٹ پر آپ لوگ جا سکتے ہو دوستو اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو کپی کے علاوہ ملت پنجاب سے دیکھ رہے ہو سندھ سے دیکھ رہے ہو یا پھر کشمیر اور پلوچستان سے دیکھ لے ہو تو آپ لوگ ان نمبر پر پہلے رابطہ کر لیں ٹھیک ہے دوستو ان نمبر پر رابطہ کر کے مزید معلومات آپ لوگ ان نمبروں سے لے سکتے ہیں آپ لوگ بتا دوں آپ لوگ کی بھرتی جو ہے نا وہ کی جائے گی چھے جولائی سے نو جولائی کے درمیان تو ان نمبر پر آپ لوگ نے رابطہ لازمی کرنا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سسکرائب کر لیں اور یہ جو ایڈورٹرائزمنٹ ہے نیچے میں نے لنک میں دے دیئے لنک پر چلے جاؤ ملتے ہیں ایک اور جاؤب اپ ڈیٹ میں تب تک کیلئے اللہ نگے بہان